ملائشین ائر ویس کے پرواز ایم ایش 370 کے لاپتہ ہونے کے ایک سال بعد ہی ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے متاثرین اور لواہکین کے زخم تازہ کر دی چوبیس ماچ 2015 کی صبح سپین کے شہر بارسلونا سے ٹیک آف کرنے والی جرمن ونگز کے فلائٹ 4U9525 جس نے جرمانی پہنچنا تھا اڑان بھرنے کے چالیس منٹ بعد ہی پورسرار انداز میں پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے اس دوران ایک اور اہم پہ شرف یہ ہوئی کہ ملاشیہ کا مسافر تیارہ ایم ایش 370 جو لاپتہ ہونے کے بعد ایوییشن کی تاریخ کا سب سے پوری سرار اور ناقابل فہم حادثہ بن گیا اور اسے گوشتہ آٹھ سال کے دوران نہیں ڈھوٹا جا سکا مگر اب برطانیہ کے ایک ریٹائیڈ ایرو سپیس انجینئر اور اوشنیوگرافر ریچڈ گارڈ فری ایک نئے زاویے سے منفرد تحقیق سامنے لے کر آئے ہیں جس سے امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب اگر ایک نیا سرچ اپریشن کیا جائے تو اسی سال یہ معاملہ حل کیا جا سکتا ہے ویسپر ٹکنالوجی یعنی ویک سگنل پروپیگیشن ریپورٹ کیا ہے اور اس پر کتنا انحصار کیا جا سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ تیارہ صحیح سلامت سمندر کی تہہ میں موجود ہو ترازو کی نئی سریز میسٹری میں آج ہم یہی بھید کھولنے کی کوشش کریں گے اس سلسلے کی دوسری قس کے ساتھ میں ہوں بلال ہو رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو جرمن ونگز کے تباہ ہونے والے تیارے پر بھی بات کریں گے مگر سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویسپر ٹکنالوجی آخر ہے کیا یہ ویک ریڈیو سگنل پر مبنی ٹریکنگ ٹکنالوجی ہے جو بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح آپ فریکنسی سیٹ کر کے کوئی مخصوص ریڈیو سٹیشن لگاتے ہیں جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سگنل جاتے ہیں اور اس دوران ان سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو یہ اسے رپورٹ کر سکتے ہیں اور حساب کتاب لگا کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ریڈیو سگنل سے ٹکرانے والے جہاز کی لوکیشن کیا ہے برطانوی ایرو سپیس انجینئر ریچرڈ گارڈ فری نے ویسپر ٹکنالوجی کے ذریعے ڈیٹا مرتب کر کے لاپتہ ملیشن تیارے کا سراغ لگانے کے لیے ایک کمپیوٹر سافٹ ویر بنایا اور مسلسل سات سال تک روزانہ آٹھ کھنٹے کام کرنے کے بعد اب ایم ایچ 370 کی ایکزیکٹ اور پریسائز لوکیشن بتانے میں کامیاب ہوئے ریچرڈ گارڈ فری کے مطابق ملیشن تیارہ ایم ایچ 370 اس وقت آسٹیلین شہر پرٹ سے انیس سو تیپس کلومیٹر دور بحر ہند میں سطح سمندر سے چار ہزار فٹ نیچے موجود ہے نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ سمندر کی تہہ میں کئی والکانوز اور کلیفز موجود ہیں اور مارچ 2014 میں لا پتہ ہونے والا ملیشن تیارہ انہی چٹانوں کے پاس صحیح سلامت موجود ہے ریچرڈ گارڈ فری کی اس تحقیق کو کافی مستند قرار دیا جارہا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ دریفٹ انیلیسز اور اوشنیو گرافی کے ذریعے اس تیارے کی جو لوکیشن سامنے آئی ہے وہ بھی اس کے آس پاس ہے ایک اور ایوییشن ایکسپرڈ اور بوئنگ ٹیپل سیون چلانے والے سینئر پائلٹ بیرون بیلی بھی یہ کہتے ہیں کہ غائب ہونے والا تیارہ ایم ایش تری سیون زیرو پرت سے انیس سو ترانوے کلومیٹر دور لیٹیچوڈ ترٹی نائن اور ٹین ایس ڈبل ایٹ ون ایٹ پر موجود ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سرچ آپریشن کیے گئے ان میں بہت بڑے علاقے کو کھنگالنے کی کوشش کی گئی مگر اب اگر موجودہ رپورٹس درست ہیں تو صرف چالیس نارٹیکل مائلز میں سرچ آپریشن کر کے گمشدہ ملائشن تیارے ایم ایش تری سیون زیرو کو تلاش کیا جا سکتا ہے غائب ہونے والے ملائشن تیارے کے ساتھ آخر ہوا کیا اس حوالے سے ناقابل تردید سرچ تو تب ہی سامنے آئے گا جب ایم ایش تری سیون زیرو مل جائے گا اور اس کے بلیک باکس کی مدد سے ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ آخری لمحات میں کیا ہوتا رہا لیکن دستیاب شواہد کے مطابق ایویشن ماہرین اوشنو گرافرز اور بوئنگ ٹرپل سیون اڑانے کا وسی تجربہ رکھنے والے پائلٹ اس بات پر متفق ہیں کہ آخری وقت تک ایم ایش تری سیون زیرو مکمل طور پر پائلٹ کے کنٹرول میں تھا اور پائلٹ ظاہری احمد شاہ نے جان بوچ کر ایسے فلائٹ پات کا انتخاب کیا کہ تیارے کو کبھی نہ ڈھوڑا جاسکے ویک سگنل پروپیگیشن رپورٹر انیلیسز میں ایک اور خوفناک انکشاف بھی ہوا جس نے اس معاملے کی سنگینی میں مزید اضافہ کر گیا مائیک گلین بوئنگ ٹرپل سیون چلانے والے ایک تجربہ کار پائلٹ ہے جو ایم ایش تری سیون زیرو سے متعلق ہونے والی تحقیق میں بھی متحرک اور فوال رہے ہیں جب ویسپر ٹکنالوجی کی مدد سے تیار کی گئی رپورٹ سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ ایم ایش تری سیون زیرو نے ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد جب یوٹن لیا اور تیارے کو تھائی لینڈ اور ملائشہ کے بیچوں بیچ اڑایا گیا تو ملائشہ کے مغرب میں سٹریٹ آف ملاکہ سے جزیرہ انڈیمان کی طرف جاتے ہوئے سمارٹرہ کے ساحل کے قریب یہ جہاز دو بچ کر اٹھالیس منٹ پر ہولڈنگ پیٹرن میں رہا دنیا کے مصروف ترین ائرپورٹ پر جب جہاز کے لینڈ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو پائلٹ کو ویڈ ہولڈنگ پیٹرن میں جانے کا کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیارہ مستطیل شکل کے ایک دائرے میں تب تک گھونتا رہے جب تک اسے لینڈنگ کی اجازت نہیں مل جاتی لیکن ایم ایچ تھری سیون زیرو کو ایک ایسی جگہ پر ہولڈنگ پوزیشن میں جانے کی کیا ضرورت تھی اگر کوئی ٹیکنیکل فارٹ ہوتا تو پائلٹ کی جانب سے یہاں ہولڈنگ پوزیشن میں جانے کے بجائے سمارٹرہ کے ساحل پر کریش لینڈنگ کی کوشش کی جاتی اس پر رپورٹ کے مطابق ملاشن تیارہ یہاں کم از کم بائیس منٹ تک ہولڈنگ پوزیشن میں رہا سوال یہ ہے کہ بائیس منٹ تک جہاز کو یہاں روک کر کیپٹن زاری احمد شاہ کیا کرتے رہے رچیڈ گاڈ فری مائک گلن اور دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ کیپٹن زاری احمد شاہ ایم ایچ تھری سیون زیرو کو ہولڈنگ پیٹرن میں لے جا کر دراصل ملائشن وزیراعظم نجیب رزاک کی حکومت سے مذاکرات کر رہے تھے تاکہ ان کے فیورٹ لیڈر اپوزیشن رانما انور ابراہیم کو رہا کر دیا جائے مگر جب ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا اور مذاکرات ناکام ہو گئے تو انہوں نے تیارے کو ایک ایسی جگہ لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں کوئی بھی ان تک نہ پہنچ سکے ایک اور رونٹے کھڑے کر دینے والا سوال یہ ہے کہ جب مسافروں کو معلوم ہوا ہوگا کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے تو ان پر کیا گزری ہوگی کیا ان بدقسمت مسافروں نے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے کوئی داد فریاد کی ہوگی جب ایم ایش 370 سطح سمندر سے ٹکرا کر غرقاب ہوا تو کیا تب تک سب مسافر زندہ تھے یا پھر کیپٹن زہری احمد شاہ نے پہلے ہی اکسیجن لیول کم کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا یہ اور اس طرح کے بے شمار دیگر سوالات کے جواب تب معلوم ہو سکیں گے جب لاپتہ ملیش انتیارے کو ڈھون لیا جائے گا شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ پائلٹ نے خودکشی کرنے کے لیے جہاز پر سوار تمام مسافروں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا ہو جی ہاں بلکل چوبیس مارچ دوہزر پندرہ کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ملیش انتیارے ایم ایش 370 سے متعلق کیپٹن زہری احمد شاہ پر ظاہر کیے جا رہے شکوشبہات میں کئی گناہ اضافہ کر دیا صبح دس بجے جرمن ونگز کے فلائٹ فور یو نائن فائیو ٹو فائیو نے سپین کے شہر بارسلونہ سے اڑان بھری تو اس کی منزل جرمنی تھا تیارے پر ایک سو پچاس مسافر سوار تھے دو گھنٹے کی فلائٹ میں ابتدائی تیس منٹ میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا مسافر تیارے نے اٹھتیس ہزار فٹ کی بلندی حاصل کر لی تو پائلٹ نے معاون پائلٹ انڈریاز لیوبیٹس کو ریڈیو کمیونکیشن سنبھالنے کی ہدایت کی اور خود واشروم چلا گیا پائلٹ کے باہر جاتے ہی فسٹ آفیسر انڈریاز لیوبیٹس نے آٹو پائلٹ ڈیٹا میں تبدیلی کی اور جہاز کی بلندی اٹھتیس ہزار فٹ سے سو فٹ منتخب کر لی جہاز تیزی سے نیچے آنے لگا چونکہ یہ حیران اور پریشان کر دینے والی علامت تھی اس لیے ائر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ائر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے بار بار رابطہ کیے جانے کے باوجود معاون پائلٹ انڈریاز لیوبیٹس نے کوئی جواب نہ دیا اتنی دیر میں پائلٹ بیت الخلا سے واپس آیا اور کاکپٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو کو پائلٹ نے دروازے کو مکفل کر دی پائلٹ آوازیں دے رہا ہے دستک دے رہا ہے کاکپٹ وائس ریکارڈر کے مطابق پائلٹ نے دہائی دی فر گارڈ سیکھ اپن در ڈور مگر معاون پائلٹ انڈریاز لیوبیٹس ٹس سے مرس نہیں ہو پا رہا اس نے جہاز کی رفتار بڑھا کر تین سو پچاس نارٹ کر دی جو میکسیم سپیڈ ہے یعنی اب جہاز برک رفتاری سے نیچے کی طرف جا رہا ہے جہاز میں بیٹھے مسافروں کو بھی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے تو جرمن ونگز کی فلائٹ نائن فائیو ٹو فائیو میں افرہ تفری مچ جاتی ہے جہاز دس ہزار فوٹ کی بلندی پر آ چکا ہے کنٹرول ٹاور ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے معاون پائلٹ انڈریاز لیوبیٹس کی سانسیں معمول کے مطابق چل رہے ہیں مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا کاکپٹ کے باہر کھڑے پائلٹ کو معلوم ہے کہ جہاز نہائی تیزی سے تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے اسے اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو وہ ہنگامی حالت میں استعمال ہونے والا کل ہارا نکال کر کاکپٹ کے دروازے پر وار کرنے لگتا ہے مگر اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں کیونکہ کاکپٹ کا دروازہ بہت مضبوط ہے اور اسے اندر سے ہی کھولا جا سکتا ہے جہاز بہت نیچے آ چکا ہے پہاڑیاں صاف دکھائی دے رہی ہیں کاکپٹ سے آٹو سسٹم کے تحت بار بار وارننگ دی جاتی ہے مگر اجتماعی خودکشی پر مائل فرسٹ آفیسر انڈریاز لیوبیٹیز نہائیت اتمنان سے بیٹھا رہتا ہے اور پھر یہ بدقسمت جہاز سات سو کلومیٹر فیگنٹا کی رفتار کے ساتھ ایک دھماکے سے پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے جربن ونگز کے فلائٹ نائن فائیو ٹو فائیو نے زندگی سے موت کا یہ سفر محس دس منٹ میں تہہ کیا اور اٹھتیس ہزار فوٹ کی بلندی سے جہاز نیچے کی طرف لڑکتا ہوا پہاڑوں سے جہا ٹکرایا جہاز اس قدر تیز افتاری سے ٹکرایا کہ فوری طور پر پاش پاش ہو گیا اور سب کی موت واقع ہو گئی حادثے کے بعد آدھے گھنٹے میں ہی فلائٹ نائن فائیو ٹو فائیو کے کوکپٹ کا وائس ریکارڈر مل گیا اور تحقیقات کے دوران یہ بات ثابت ہو گئی کہ معاون پائلٹ انڈریاز لیوبیٹیز نے خودکشی کی اور عمل سمیت تمام مسافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جربن ونگز کے فلائٹ نائن فائیو ٹو فائیو کے کو پائلٹ نے خودکشی کیوں کی تفتیش کے دوران یہ تفصیلات بھی حاصل کی گئی انڈریاز لیوبیٹیز کو جنون کی حد تک پائلٹ بننے کا شوق تھا مگر دورانے ٹریننگ وہ ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے نو ماہ تک ایک ماہر نفسیات کے ہاں اس کا علاج ہوتا رہا ڈاکٹر نے اسے صحت مند قرار دے دیا جب اس نے پائلٹ بننے کے لیے فارم فل کیا تو اس نے غلط بیانے کی اور اپنے نفسیاتی مسائل کی تفصیل بیان نہ کی اس کا جھوٹ پکڑا گیا مگر سزا دینے کی بجائے اسے دوسرا چانس دے دیا گیا اور اس مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ایک سو پچاس مسافروں اور عملے کی جانے چلی گئے ایم ایچ تھری سیون زیرو کا بلیک باکس ملے گا تو تب ہی معلوم ہو سکے گا کہ ملائش انتیارے کے مسافروں کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے آخری لمحات کس قدر عذیتناک رہے ملائش انتیارے ایم ایچ تھری سیون زیرو کی ادھوری کہانی یہیں ختم کرتے ہیں پر اسراریت میں لپٹی کسی اور پہلی کو سلجھانے کے لیے پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وانسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بلیک ہے یعنی گھنٹی دوائے اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراظ